موسیقی ہماس کے ساتھ اکتوبر دوہزار تئیس والے حملے کو ازریلی ملٹری کی تاریخ کا سب سے بڑا فیلیور وہاں کا لوکل میڈیا لکھ رہا ہے اس کی بہت سارے وجوہات ہیں اصل میں اس حملے نے پورے کے پورے ریجن کی جیو پولٹکس تبدیل کر کے رکھ دی اور ازریلیوں کو خود کو بھی اس بات کا احساس ہے اس حملے سے پہلے کا میڈلیسٹ بلکل مختلف تھا اور اس حملے کے بعد کا میڈلیسٹ بلکل مختلف ہے اس حملے سے پہلے والا میڈلیسٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ چائنہ نے ایرانیوں اور سعودیس کے درمیان صلح کروالی تھی اس کے نتیجے میں چائنہ کا انفلیونس وہاں پر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے بھی عرب ازریل نارمالیزیشن کا جو پروسس انہوں نے دو تین سال پہلے سے ٹرمپ کے دور سے شروع کر رکھا تھا وہ تیز ہو گیا تھا اس کے بعد ہی لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے حماس کا اس حملے کے نتیجے میں وہ سارا کا سارا پروسس نہ صرف رک گیا بلکہ ریورس ہو گیا جن اکا دکا ملکوں نے ازریل کو ایکسپٹ بھی کیا تھا ریکنائز بھی کیا تھا اوفیشلی چینلز ان کے ساتھ کھولے تھے وہ ملک بھی چھوڑ چھوڑ کے ابرام اکاؤٹس کو اور ازریل سے ڈسٹنس خود کو کرنے لگے ہیں لیکن ملیٹرلی اگر آپ دیکھیں تو ازریل کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا فیلیور تھا اور اس کے جو کنسیکونسز ہیں وہ اب تک ہمیں نظر آ رہے ہیں دو تین بڑے واقعات ہوئے ہیں ایک دو ملیٹری انٹیلیجنس چیف جو ہیں ازریل کے اس نے آج ریزائن دے دیا ہے اس حملے پہ ناکامی کی ذمہ واری قبول کرتے ہوئے اس نے ریزائن کیا ہے اور اس نے مانا ہے کہ وی ور نوٹ گوڈ انف ٹو سٹاپ دس اٹیک اور یہ واقعی ہمارے اینڈ پہ بہت بڑی غلطی تھی ایک شکست کا اس نے اطراف کیا ہے کہ ہماس والے ہم سے بہتر کھیل گئے ہیں اس کی علاوہ جو سنٹرل کمانڈ ہے ازریلی فوج کی اس کے بھی جو ٹوپ کے کمانڈر ہیں اس نے بھی آج ریزائن کر دیا ہے ایک دن میں دو بڑے استیفے وہاں سے سامنے آئے ہیں اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ استیفے آنے کی امید ہے ازریلی فورسز کے اندر سے یاروش علم پوسٹ نے ریپورٹ کیا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کیا صورتحال یہاں پہ صرف ختم ہوگی میرا نئی خیال ایک بندے کو صرف ولی کا بکرا بنانے سے میرا نئی خیال کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو سیویل سوسائیٹی ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرے گی میرے خیال سے زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ آئے گی کہ ان سے بھی استیفہ لیا جائے اور ان کا جو میڈیا ہے وہ یقینی طور پر مزید اس پہ شور مچائے گا کہ ایک بندے کے استیفے سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں ہارڈز نے بھی خبر لگائی وہ جو میں نے بات کی کہ سینٹرل کمانڈ کی جو چیف ہیں اس نے بھی ریزائن کر دیا تو ہارڈز نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ سینٹرل کمانڈ چیف یہودہ فیچ سے تیلز آئیڈی ایف چیف آف اسٹاف that he is to ریزائن in اگست تو اس نے استیفہ دے دیا ہے کہ میں جا رہا ہوں گھر اگست میں اور اس کو بھی کہیں نہ کہیں پہ بتایا نہیں جا رہا لیکن کہیں نہ کہیں پہ لنک کیا جا رہا ہے یہ جو غزہ کے اندر جنگ چل لی اس کے حوالے سے تو بڑے بڑے ریزگنیشن ایدرائیل سے سامنے آ رہے ہیں ان کی فورسز کے اندر سے سامنے آ رہے ہیں اچھا وہاں پر ملٹری اور سیویلیس کے درمیان بھی نیتن یاہو کے درمیان اور اس کی جو ملٹری کے جو لوگ ہیں ان کے دنمیان بھی چپ کلش کی خبریں آپ اس میں توتو میں میں کی خبریں آتی رہتی ہیں سامنے لیکن ایک ریسنٹ سرویہ ہوا ہے وہاں پر اور اس میں سرویہ کے اندر 85% جو ازرائیلی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نیتن یاہو کی گورنمنٹ پر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کتنا انپپولار ہے اور وہ کیوں چاہتا ہے کہ جنگ کنٹینیو رہے ایک تھیوری یہ بھی دی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو خود نہیں چاہتا کہ جنگ ختم ہو کیونکہ جنگ اگر ختم ہوگی تو اس کے ریسنگ نیشنز کی ڈیمانڈس آئیں گی اور پھر کہا جائے گا کہ تفتیش ہو کہ یہ حملہ کیسے ہو گیا اور پھر کہا جائے گا کہ الیکشنز ہونے چاہیے ہیں اور اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو نیتن یاہو تو پھر وڑ جائے گا مکمل طور پر الجزیرہ کہتا ہے کہ تو مجھے بتائیے کہ اگر پچاسی فیصد آپ دیکھیں کتنی بڑی میجوریٹی ہے پچاسی فیصد لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس گورنمنٹ کے اوپر اعتبار نہیں ہے تو کیا یہ گورنمنٹ چاہے گی کہ یہ پاور سے ہٹیں ہیں ایسی صورتحال میں کیا کوئی گورنمنٹ چاہے گی نہیں چاہے گی ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہوسٹیجز والا مسئلہ ہے یہ خراب ہو گیا آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ جو فیملیز ہیں آسٹیجز کی وہ لمبے لمبے پروٹسٹس کر رہی ہیں نیتن یو کے گھر کے سامنے پروٹسٹس ہو رہے ہیں اتنے عرصے سے لے کر آج بھی ہوئے بلکہ اگر آپ ہارٹس کی یہ خبر دیکھیں کہ آسٹیجز فیملیز پروٹسٹس انفرنٹ آف اور نیتن یو ہوس آن ایوننگ آف پاس آور پاس آور یہودیوں کا ایک مذہبی تیوار ہوتا ہے تو اس کے موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن ایک دکی خبر یہ ہے اسرائیل کے لیے کہ کچھ جو میڈیا اوٹلیرز ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ جو ایک سو تینتیس ہوسٹیجز تھے اسرائیل کے حماس کے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے شاید بہت سارے جو ہیں وہ اب زندہ نہیں رہے یہ جو تابر توڑ جنگ وہاں پر چل رہی ہے اور اسٹرائکز ہو رہی ہیں ماردھار چل رہی ہے تو شاید اس کے اندر مزید ہوسٹیجز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہوں یروشلم پوسٹ نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایدرائیل بلیوز فورٹی غزہ ہوسٹیجز آلائیو آف ون تھرٹی تری ڈیلی میل کلیمز شینبیت ڈنائیز ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ایدرائیل کی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ہے لیکن جو سورسز ہیں صحافیوں کے جنرلسٹوں کے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہے کہ ہوسٹیجز جو ہیں وہ بہت سارے مارے گئے ہیں اب اگر اس سے خبر میں سچائی ہے تو نیتن یو کے اوپر جو ہوسٹیجز کا پریشر ہے وہ مزید شدید ہوتا چلا جائے گا یہ یاد رکھیے گا کہ ہوسٹیجز کی جو فیملیز ہیں وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مذاکرات کریں ڈیل شیل کریں اور معاملہ ختم کریں ہمارے بندے واپس لے کر آ جائیں لیکن یہاں پر جنگ ختم اگر ہوتی ہے وہ جو شروع میں میں نے بات کیا اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو نیتن یو کی سیاست ختم ہوتی ہے تو اس لیے نیتن یو کچھ زیادہ سیریز ہے نہیں ایسے حوالے سے کہ وہ ڈائیلوگس کے ذریعے یہاں پر مسئلے حل کریں اب دیکھیں امریکہ نے یہ جو چھبیس ارب ڈالر سے زیادہ کی ملیٹری اسسٹنس ازرائیل کیلئے پروف کی ہے یہ چھبیس ارب ڈالرز بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ جنگ اتنا جلدی ختم ہونے نہیں جا رہی چھبیس ارب ڈالرز اس جنگ کے حوالے سے بڑا پیسہ ہے اور اگر اتنا بڑا پیسہ امریکہ نے ریلیز کیا ہے تو اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ مزید یہ جنگ چلے گی مزید کئی مہینے یہ جنگ چل سکتی ہے کیونکہ اگر یہ جنگ اتنا زیادہ نہیں چلتی تو شاید امریکنز کو اتنے زیادہ پیسے الوکیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ازرائیل کے لیے آخر میں اسی سروے کا یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سروے بتائی جس میں کہا گیا کہ پچاسی پرسنٹ جو ازرائیلی ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ پر کوئی اعتبار نہیں رہا اسی سروے میں کہا جا رہا ہے کہ سکسٹی فور پرسنٹ جو ازرائیلی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو اگزیسٹنشل تھریٹ ہے اس وقت مطلب اس کا فیوچر جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہے آگے وہ رہے گا نہیں رہے گا we don't know اتنے بڑے خطرات ہمارے ملک کو لاہق ہو گئے تو یہ بھی نیتن یہو کی غلط پالیسیز کو ظاہر کر رہا ہے اور سکسٹی فائی پرسنٹ ازرائیلی ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ہم سو نہیں پائے الجزیرہ کہتا ہے کہ ایک عجب سی بیچینی ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی راکٹ وہاں سے آ جائے یا کب کیا ہو جائے ایک عجیب سی بیچینی وہاں پر آبادی کے اندر صرف غزہ میں نہیں وہاں پر بھی ہے ازرائیل کے اندر بھی ہے جو سیویلینز ہیں وہاں پر بھی سفر کر رہے ہیں کئی نہ کئی پہ یہ جو نئی سروع ہے یہ اس کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کافی ذہنی جو ٹینشنز ہیں وہ آبادی کے اندر وہاں پر پھیل گئے ہیں ازرائیل کے اندر بھی